بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صدای چترال کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی مذہبان آلیہ اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں آج میں ذرا اکیلی بیٹھی بھی ہوں لیکن آپ پریشان نہ ہوں میرے ساتھ آگے پروگرام میں گیسٹ ہوں گے ان سے ہم بہت اچھی اچھی باتیں کرنے والے ہیں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے ساتھ اور آپ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں آپ کے سکرین پہ جو آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے وہاں سے آپ ہمیں کالز کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں چاہے وہ چترال سے ہیں یا چترال سے باہر ہیں آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے ہم سے بات کر سکتے ہیں چترال کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں چترال کے حوالے سے کوئی نیوز آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں چونکہ ہم اپنے پروگرام کے جو شروع کے ٹائمنگ ہوتی ہے اس میں چھترال کے اندر جتنے بھی ڈیولپمنٹ اس ہفتے کے اندر ہوئی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیزیں وائرل ہوئی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر تو ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور چھترال یا خوار زبانوں کا اندر کی ہشکورہ کسومی کوئی اندر کسپے کے پروگرام اللہ علیمین پس سکرینننمبر پسا گی انہیرہ کال کری اس پروگرام اللہ علیمینCK braid اس کے علاوہ جیتے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی میں یہ بداتی چلوں کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ ہمیں کالز کر سکتے ہیں چترال کی حوالے سے آپ جو جاننا چاہتے ہیں جس ایشو کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حوالے سے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارے ساتھ پرگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور آج مجھے زیادہ کالز کریں اور تاکہ مجھے یہ فیل نہ ہو کہ میں یہاں پہ اکیلے ویٹی ہوئی ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں اور زبینہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں چترال سے ہمیں تو واپسی پر ہمارے لینا بہت اچھے سے فروٹس لے کیا ہے تاکہ نیکس شو پہ ہم اپنے ٹیبل پہ وہ سب چیزیں رکھ سکیں اور چترال کے اندر ابھی اس ہفتے میں جو چیزیں ہوئی ہیں تو سب سے پہلے چیز آپ جو لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ شندور کہنے چلے شندور تو میس ہو گیا تھا لیکن پولو جو ایک پولو میچ ہوا چترال اور گلگت کے درمیان اور دس سال بعد جا کے جو ہے گلگت نے چترال کو ہرایا ہے تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اور کوئی بات نہیں گلگت والوں کو بھی جیتنے کا موقع دینا چاہیے تھا لیکن میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بہت زارے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور چترال کی بیسکلی جو آرڈینس ہیں ان کی طرف سے مکس سا ایک رسپونس آیا کہ مطلب اچھا نہیں کھیلا یا ان کے ہوم گراؤنڈ پہ جا کے آپ لوگوں نے اچھا نہیں کھیلا تو کوئی بات نہیں یہ جو ہار جیت ہے یہ میٹ یا جو گیم ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو یہ چیزیں ہیں نا تو ملک نہیں کرنا چاہیے ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے تو ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے اس چیز کو اور جو دوسری جو بہت اچھی بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی پولو کے پلیئرز تھے وہاں پہ گئے تو گلگت کے لوگوں کی طرف سے جس طرح مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا گیا وہ ایک بہت پوزیٹیو امیج ہے گلگت اور چترال کی کہ ہم بہت مہمان نواز لوگ ہیں تو یہ چیزیں ہائلائٹ زیادہ ہوئی چاہیے بجائے اس کے کہ کون ہارا کون جیتا کوئی بات نہیں گلگت کو بھی موقع دینا چاہیے تھا جیتنے کے لیے اور ان کے ہوم گراؤنڈ پہ جا کے ان کو شکست دینا بھی اچھی بات نہیں تھی تو یہ ایک پوزیٹیو چیز تھی اور ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے ہم اس حوالے سے دیکھیں گے کہ چترال اور گلگت کے لوگ پولو کے کتنے شوکین ہیں تو اس کا اندازہ آپ کو اس چھوٹے سا کلپ کو دیکھ کے ہو جائے گا تو چلتے ہیں اس کلپ کی طرف واپس آکے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا رش تھا پولو گراؤنڈ جو تھا گلگت کے اندر جو پولو گراؤنڈ تھا اس میں اتنا رش تھا اور تنے مزے سے مطلب دھول جو ہمارا روایتی جو موسکی ہے وہ بھی بجایا جا رہا تھا تو ایک بہت ہی اچھا سا محول وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے اور جیسا کہ میں نے بات کی مہمان نوازی کی تو وہ بھی ایک بہت ہی پوزیٹیف جسچر ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں چترال میں تو ان دنوں جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چھایا تھا وائرل تھا چترال میں شادیاں جو ہے وہ وائرل ہونے کا کچھ زیادہ ہی ٹرینڈ ہے اس سے پہلے جب ہمارے انور بھائی کی شادی ہوئی تھی تو وہ بھی کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو شادی ہے یہ بھی کافی زیادہ وائرل ہوئی یہ شادی بھی تو جو ہے چترال کے جو بندے ہیں وہ ایک مطلب ہمارے جس کی ابھی شادی وائرل ہوئی کافی ہر دل ازی شخصیت ہیں درویر سے انسان ہیں عمر کے ایک کافی لیٹ انہوں نے شادی کی تو وہ کافی زیادہ وائرل ہو گیا چلتے ہوں اس کلپ کی طرف واپس آ کے پھر اس کے حوالے سے بات کریں گے اچھا چلیں کوئی باتیں کلپ تھوڑا سا ہمارے پاس سے ڈیلے ہے تو بات کریں گے اس شادی کے حوالے سے مطلب اس انسان کے حوالے سے بات کریں گے کہ بہت ہی فنی سے اور بہت ہی فنون لطیفہ میں اس کی وجہ سے زیادہ ان کو پہچانا جاتا ہے ان کی جو شخصیت ہے چترال میں ہر بندہ انہیں جانتا ہے وہ چترال کے ہر دل ازی شخصیت ہیں اور اس کا اندازہ آپ کو اس کی شادی کے دن بھی ہوا ہوگا جس طرح سے اس کی بھارات کا استقبال کیا گیا جب وہ جا رہے تھے تو مستوج کے بزار میں بہت ہی اچھا ان لوگوں کا استقبال کیا گیا اور وہ خود بھی گاڑی سے باہر نکل کے وہ ڈانس کر رہے تھے خوشی کا اظہار کر رہے تھے تو چلتے ہیں آپ کلپ دیکھتے ہیں واپس آکے پھر میں تھوڑا سا اس کی حوالے سے بات کروں تو بہت اچھے سے اس کا استقبال کے آگے اور وہ خود بھی خوشی سے ڈانس کر رہے تھے باہر نکل کے ہماری بھی ان کے لیے دعائیں ہیں بہت ساری کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور ان کی جوڑی اس طرح سلامت رہے خوش رہے تو ان دنوں میں یہ ساری چیزیں ہوئیں اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ اگر میں کوئی چیز مس کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں ان دنوں چترال میں جو ہے وہ فروٹ کا سیزن چل رہا ہے اور مختلف فروٹ آج کل ہیں اخروٹ بھی یونو پک کے تیار ہو گئے ہیں اس کے علاوہ سیب جن کے بارے میں ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں کہ چترال کے اندر جو ہے اسپیشلی جس علاقے سے میرا تعلق ہے اس کے سیب بہت زیادہ مشہور ہیں تو کئی اگر برپ سے ہمارا شو دیکھ رہا ہے تو آپ کائنلی ہمارے لیے نا ہمارے پورے آفس کے لیے سیب بجوا دیوان سے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ اس کے ہم بات کر رہے تھے کہ فروٹ وغیرہ تو ہیں ہمارے ادھر بہت زیادہ لیکن ہم ان چیزوں سے فائدہ اس طرح سے نہیں اٹھا پاتے کیونکہ ہم آلری ڈسکس کر چکے ہیں کہ اچھے مارکیٹ تک ہمارے چیزوں کی رسائی نہیں ہوتی روڈ انفرسٹرکچر خراب ہے اس حوالے سے تو یہ کافی علمیہ ہیں اور جو ہمارے لیڈران اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کا کچھ کریں روڈ انفرسٹرکچر کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے تاکہ چترال کے اندر ریسورچز بہت زیادہ ہیں ہم ان سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنی چترال کی ایکانومی کو بہتر کر سکیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے لئے باتیں بہت زیادہ ہو گئی مجھے لگتا ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہوں گے تو چلتے ہیں ایک میوزک کی طرف چونکہ ہمیشہ ہمیں اگنوں کالز بھی کرتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کالر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں پھر پروگرام کو کنچنیو کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم میڈم اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میڈم میں ایسری پورٹین اور بینڈی سے بات کر رہا ہوں سنابگو جی سرزے اچھا 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 کیسے ہیں آپ سر میڈم ٹک ٹاک جا رہے ہیں اچھا اچھا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا لائک میڈم میں دیکھ رہا ہوں جی تو بہت خوش ہوئی میڈم چترال کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو کے پی کو پروموٹ کے بہت خوش ہوئی اس کی جی بہت شکریہ آپ کا اور کچھ جاننا چاہیں گے چترال کے حوالے سے یا ہمارے پروگرام کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے میڈم پروگرام میں بتاؤں گے اتنا خوش ہوں ہم خود کے پی سے ہیں اور پروگرام میں ہم رہتے ہیں تو ہم سارے ہم دیکھ لوگ ہم نے چترال دیکھ لیا اس طرح اینیمیسیز ہو رہے ہیں اچھا چترال جانے کا کبھی اتفاق ہوا ہے آپ کا میڈم ایک دوڑ پاس چترال نے چکر ہوئے میرا قدم نے چاری کی ادھرنا اچھا تو بہت اچھے لوگ ہیں تو ہے اچھے لوگ ہیں اچھا اچھا کلاش ویلی آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ کلاش لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی کبھی گئے ہیں یا نہیں نہیں میڈم اچھا چلے انشاءاللہ فیوچر میں پلان کریں اور ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے رستے تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں تو لوگ آئیں ہماری علاقے میں ایکسپلور کریں کافی اچھی جگہ تو آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے چلیں آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اسی طرح ہمارا پرگرام دیکھتے رہیے گا چترال کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن بھی ملتی رہے گی اور ہمارے پرگرام کو بھی سپورٹ ملتے رہے گی تو بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اسی طرح ہمیں کال کرتے رہیے گا چلیں اب کالرز تھے ہمارے ساتھ جب چترال سے باہر کے لوگ بھی ہمیں کال کرتے ہیں چترال کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں تو بہت اچھا ایک انکریجمنٹ ہمیں ملتا اس حوالے سے تو اب کافی باتیں بھی ہو گئی کال بھی تو اب چلتے ہیں ایک سونگ میں آپ کو سناتی ہوں جتے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں اس کے بعد آکے اپنے پرگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں تو چلتے ہیں خوبصورت سے سونگ کی طرف تو ناظرین آپ سن رہے تھے ایک بہت ہی خوبصورت سونگ عرفان علی تاج نے گائے اور ہمیشہ ہم جو سونگ پلے کرتے ہیں اس میں یا تو خوار اور بروشسکی مکس ہوتا ہے یا خوار اور شینا مکس ہوتا ہے تو میں نے سوچا آج خوار اور اردو کا مکس بھی آپ کو سنائیں تو بہت ہی خوبصورت سا سونگ تھا عرفان علی تاج کا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں دوبارہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ چترال سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں باقی شیئروں سے کالز آ رہی ہیں چترال سے کالز نہیں آ رہی تو آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا ان سے بھی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہم ہمارے پروگرام میں جو گیسٹ آتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور مختلف کام کیا ہوتا ہے انہوں نے اور جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے شعب میں تو پھر وہ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ اپنے شعبے کے حوالے سے ہمیں بتا بھی رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے نوجوان نسل ہیں ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے اسے منٹور کے طور پر بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے جو آج کے ہمارے ساتھ ہمارے ہمارے ساتھ آج دو گیسٹ ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ کافی ٹائم سے ہمارے پاس ایک ہی گیسٹ آ رہا تھا تو آج ہمیں دو گیسٹ ملے اور بہت اچھی بات ہے کہ جن سے میں ملنا چاہ رہی تھی جن سے بات کرنا چاہ رہی تھی میں فین بھی ہوں ان لوگوں کی تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں شمس دین صاحب جن کا تعلق بھونی اپر چترال سے ہے اور کام کے طور پر وہ ترقیاتی پیشاور ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپریٹنگ ٹوئر میں ان کا وسیع تجربہ ہے ان کے ساتھ ساتھ ابھی جو ریسنٹ انہوں نے ٹریک کیا ملکہ چترال کے جتے بھی مختلف انڈسکورٹ ایریا سے ان میں وہ ٹریک کرتے ہیں اور ابھی ریسنٹ ان کا جو ٹریک ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی بائرل گیا تھا چترال سے گلگت تک انہوں نے پیدل چل کے یونو تھری ٹوئنٹی کلومیٹر کا فاصلہ دیکیا تھا تو وہ ہمارے ساتھ تشریف لے کے آئے ہیں آج اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں منور الزمان زریف صاحب اور اگر میں نام غلط لے رہی ہوں زریف منور الزمان تھا شاید ہے کہ اس میں بھول گئی اور وہ کھوار اور اردو شاعری میں اپنے خدمات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں جانے جاتے ہیں ان کی شاعری میں بہت زیادہ فین ہوں اور آج ہم ان سے گزارش بھی کریں گے کہ وہ ہمیں کچھ اچھے اچھے اشار بھی سنیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ماہر تعلیم بھی ہیں اور ابھی بطور وائز پرنسپل کرتبہ سکول اینڈ کالج سسٹم بی سیونٹین سلام آباد میں اپنے خدمات انجام دینے ہیں تو آپ دونوں کو میں آج کے اس پروگرام صدایت چترال میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوں آپ کا بہت شکریہ دونوں کا کہ اپنے مشروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ آئیں سب سے پہلے میں سر کی جانی پاؤں گی چونکہ ایسے میرے ساتھ ہی بیٹھے میں تو سر تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں اپنے ایڈونچر کے بارے میں جو ریسنٹ آپ نے ٹری کیا اس کی حوالے سے ہمارے ناظرین کرتے ہیں پیسا ٹی ویو شکریہ داکم پیسا اس پا ہیا انوائیت آتا ہمیں اور ہیا اس پا پچنے ایزاز اولیو اس پا تانا ایڈیاز آن شیئر کوسی بہت مشکو پیسا ٹی ویو منام شامس الدین آوا تعلق بنی او سوشیر آوا اوگسٹ ٹوئنٹی ایڈ آوا بنی آری گلگی تو وشکی پانغوسی شروع گئی آستا ہم اوشت باس کوسی آوا مختلف جاغین باس باو آوا گلگی تو شہراتو او دون اچھا تین سو بیس کلومیٹر رو درنگار سفارو شوی و حرانوسی تقریباً آوسط آوا چالیس کلومیٹر کوسی تم ہم مقصد ایڈا شوی کی کی نازن پاکستان شر رو ٹیوریزم مطالقہ کی خوبصورتی شر رو دنیا سو شیئر کو ریکن او جانا نمیجا موبیلائز کو ریکن شوی اور اید رو دنیا سو گزوریج من صورتی شرور کنی آسطورتی شرور کشید انسپا رو نقل رویز شروریش ل episodes... ہیارے مقصد شوئی اور ہیلتی کروں گا ایڈوینچر ٹریکنگا ہے بہت ہیلتی کروں گا مطرین اسی کو اس پاکوشی کریں مختلف قسمو لازی کنے روی ایکسسائز ناکنے میکو حاتش نا رو دی پروموٹ کروں گا تو وہیل رسیو آرینی خصوزانا بار کی ہیارا چینلوزاریہ آوان گلگی تو غزروں تمام گلگی تو رویاں آکی ایترکا ہمارے نوازی ہو جاتاں مجھے خوش آمدید کو بجائے آواتاں مشکور بلکل سیر بہت شیلیلو ناظرین سر نے ان کے خوار میں بات کیا ہمارے جو دیکھنے والے ان کو میں بتاتی چلوں سر نے ابھی ریسنٹی جیسے کہ میں نے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ ریسنٹی ٹریک کیا تھا ثری ٹوینٹی کلومیٹر کا گلگیت سے چترال سے پیدل چل کے وہ گلگیت چلے گئے تھے اور پہلے زمانے میں جب گاڑیاں نہیں ہوتی تھی چترال میں تو لوگ اسی طرح پیدل چل کے سفر کرتے تھے تو بیسیکلین کے ٹریک کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو ہمارا ہیری ٹریل ہے اس کو زندہ رکھنا کہ ملک کیسے پہلے ہم لوگ ہمارے جو آبا ہوا اجداد تھے ہمارے جو دادا لوگ تھے پردادا جو ہمارے تھے وہ جس طرح سے سفر کرتے تھے اس طرح اور یہ ایک ہلدھی ایکٹیویٹی بھی ہے کیونکہ آج کل ہم ہم سب کے سامنے ہیں کیونکہ ایکسسائز ہم کرتے نہیں ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی چترال قدر ہے مجھے لگتا ہے یہاں کے اس حساب سے بہتر ہے سر آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ ہمارے جانب تو یہی ہے کہ تینکیو بیر مچ سب سے پہلے تو کیٹو ٹیم اور پوری کیٹو چینل اور پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ عزت بخشی دعوت دی تو ہم دوڑے آئے اور باقی جو جیسے بھی میرا نام لیا جاننے والے مجھے مختلف ناموں سے جانتے ہیں ہم تو ضریف نام سے جانتے ہیں یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا پیر تینکیو جو بھی نام ہو بس خیر ہم کوشش کریں لیکن آپ نے جو تعریفیں کی کوشش کریں گے کہ ان تک پہنچ پانے کی اور یہ ہے کہ شاعری ہم کرتے رہتے ہیں اور عوام کی طرف سے بڑی محبت ملی ہے اور میں خصوصاً اس چینل کے توسط سے ہر اس چاہنے والے کا ہر اس پسند کرنے والے کا میں بہت مشکور ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہماری شاعری میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن جس انداز سے اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے اس سے ہم نیکس جو کوئی چیز جو کوئی پیس لکھنا چاہتے ہیں تو یا تو ہم سمجھتے کہ ہماری طرف اشارہ ہوا ہے کہ ہم کچھ بہتر لکھیں اور اس کے علاوہ ایڈوکیشن میں بیسک جو ایڈوکیشن ہماری گاؤں تریج ہے میرے گاؤں کا نام ہے اپرے چترال کا علاقہ ہے تریج سے ہمارے پاس کافی انہوں آج کل مہمان آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مہمان بنے کیونکہ ہمارے طرف جس طرح سر نے بات کی غزر گئے ہوئے ہیں اور گلگت گئے ہوئے ہیں گھوم آئے تو ہمارے تریج کی طرف کو یادتا نہیں ہے تو ہم جا کے ملنے کی کوشش کرتے ہیں اچھی بات ہے یہ ایک اچھی بات پھر میں نے خاندان کالیج بھونی سے میں نے بی ایک کمپیٹ اپنا کر لیا اس کے بعد قرطبہ یونیورسٹی پشاور سے انگلیش لینگویج ان لیٹرچر میں میں نے ماسٹر کیا اس کے بعد دب سے میں قرطبہ ایڈوکیشن سسٹم کے ساتھ منسلک رہا اور بارہ سالوں یہ میرا تیرون سال ہے اس ادارے کے ساتھ تو اب میں ذمہ داری انجام دے رہا ہوں بی سیونٹین اسلام آباد کے اندر باقی سفر جو جسمانی سفر ہے سر نے جو باتیں کہ مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں جہاں بیٹھا رہتا ہوں بس بیٹھ جاتا ہوں اور وہ کوئی تھا کہ جس پیڑ کے نیچے جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا ادبی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو ادب سے جن کا تارک پولے یہ ضرف ہے معاشرے کا دیکھنے سننے والوں کو کہ ادبی لوگ ہیں اس لیے بیٹھ رہے ہیں تو شاید ہم کاہل ہیں ہم زیادہ گھومنا نہیں چاہتے ہیں میں سر کو بھی ٹریویٹ پیش کرنا چاہوں گا جس طرح سر نے جو باتیں کی میں خود امپریس ہوا اور میں سوشل میڈیا کے تھو سر کی جو ویڈیوز ہوتی تھی اور تصویریں ہوتی تھی میں دیکھتا رہا تھا تو یہی کچھ ہے ہمارے ساتھ کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں پھر پروگرام کو کنچنیو کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں کیا کہاں خریتا ہے ہے یہ کیا کہاں خریتا ہے کہاں کیا کہاں غلط ہے خریتا ہے ٹی وی او حوازوں کی پھکا میں تو اگر حواز پتے کلیر گئی کہاں خریتا ہے شکر ہے تو کچھ آج روڈے براہ تزاگیشنیب صافیتی جاں گے کہاں وہ ہے كہتروں موکوامو دور شہر وہ ہر ارین سپر پرگاں کو رہتے ہیں کہاں برگاں کو لیسی ہم بہتہ ہیں ہیتان سکیالودی کی ماشقی سان مدلہ پہتان سکیا بشاکوری کی مرکشان کی لئے دیکھو بوس ہلا ہلو بالیکم السلام شاید کال کٹ گیا ہے ٹ steroids ہوگی یہ کال ہمیشہ ہمیں کال کرتے ہیں ملپ گلگت میں رہتے ہیں سن کے نہ پتہ جاتے ہیں بندے کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں آواز تو ہمیں کٹ کے آ رہی تھی لیکن ہماری آواز مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہوں اس طرح کہ ہمارے چاہنے والے ہیں اور ہم بھی اتنی محبت کرتے ہیں اب آپ جو مسئلہ ہے وہ فاصلوں کا ہے فاصلے ہمیں ملنے نہیں دیتے ہیں اس لیے وہ جو ہے تو ہماری طرف سے بھی محبت ہے اور اپنی محبت کم ہونے نہ دے بلکل نہیں ہوگی انشاءاللہ سر میں دوبارہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی میں یہ پوچھے چاہوں گی کہ چترال کی اندر جو ایڈوینچر ٹوریزم ہے اس کا کتنا اسکوپ ہے لیک کیا ایسی جگہیں ہیں ہم کس طرح سے ان کو اچھے سے اپنے چترال کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹوریزم ہمارے ملک کا فیوچر ہے ٹوریزم دنیا میں تیل کے بعد جو سب سے بڑا بڑی انڈیسٹری ہے وہ ٹوریزم ہے اور ہمارے ملک کی جو کرنٹ معاشی سیچویشن ہے اس میں the only hope is the hope of tourism سیاحت کو ابھی کرنٹ جو گورنمنٹ ہے خصوصاً پی ٹی ڈی سی پاکستان ٹوریزم ڈیولپنٹ کرپوریشن under the capable leadership of افتاب رانہ صاحب وہ زیادہ فوکس کر کے ٹوریزم کو اس کے ایکسپرٹیز زیادہ ہے ٹوریزم کو فنکشنل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا جو پہلا سٹیپ ہے انہوں نے 64 کنٹریز کو ویزا ایشو کرنے کا ایک پرنسپل ڈیسیشن لیا گیا ہے ابھی ان کو پروائیڈ ہوگا جس میں یورپ کے اور دوسرے ایشیا ساؤتیسٹ ایشیا سارے ممالک سارے کنٹریز اب آپ فرما رہی ہے چترال کا ایڈوینچر ٹوریزم چترال گلگیت کو ہم ایک سیناریو میں دیکھتے ہیں کیونکہ ایڈوینچر ٹوریزم جو ہے وہ اس کا تعلق پہاڑوں سے ہے ڈیفکل ٹیرین سے ہے اور پہاڑ جو ہے وہ چترال گلگیت بلتستام ہے تریجمیر پیک ہمارے پاس ہے تریجمیر ویلی بہت ہی فیمز ہے دنیا کے بہت سے جو وہ ماؤنٹینیرز آئے ہیں وہ تریجمیر پیک کو سار کر کے اس کو دیفیل پراؤ اس طرح 36 ایڈوینچر ایڈوینچرس ٹریکس ہے چترال کے انتر اور اس طرح سیمیلی اگر ہم گلگیتوں لے لے گلگیت میں پھر کہتو ہے بروٹ پیک ہے بہت سارے ماؤنٹین ہے ماؤنٹین سے جو کہ اس میری آف دیم آر سٹیل آنکلائمد تو ایڈوینچر کا ہیوچ پوٹینچل موجود ہے چترال کے اندر ہیوچ پوٹینچل موجود ہے ضرورت اس بات یہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ ایڈوینچر ٹوریزم کو پہلے خود اس میں انوالو ہو کے ہائی آلٹیچوٹ پوٹر کے کردار ادا کرے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جو شہرپا جو کیٹو کو جو پہلا کلائم کیا وہ انفیکٹ ہائی آلٹیچوٹ پوٹر وہ جو نیوزلینڈ کا جو صاحب تھا اس کے ساتھ وہ ٹاپ پہ پہ پہنچ گیا تو اس کو پریکٹیکل کیے بغیر گلگیت کے جو لوگ ہے وہ زیادہ ہمارے سے آگے ہیں وہ بہت سے لوگ اونزہ کی ایک خاتون ماؤنٹینری بھی آپ کو پتہ ہے وہ تو سمینہ بیک میڈم وہ کر رہی ہے اور اس طرح اسکاردو سائیڈ میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے لیکن چترال ہم ان سے کچھ پیچ ہے سر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے یہاں وقت ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا بریک پہ جائیں گے واپس آکے اپنے پرگرام کو کنچنیو کرتے ہیں دیکھتے رہیے صدای چترال مجھے دیکھتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ سر آپ سے بات کر رہے تھے اب یہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ انہوں آپ شاعر بھی ہیں سارے الزامات آج میرے اوپر ہیں تو اس حساب سے آپ مشہور ہیں جانے جاتے ہیں اس چیز کے حوالے سے اپنے اس پن کے حوالے سے تو شائری کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اور موسٹلی ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ شائری کرتے ہیں تو آپ اپنے ایڈوکیشن ایکیڈیمک میں تھوڑے سے ویک ہو جاتے ہیں یا اس میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اس چیز کو آپ کس طرح سے ڈرس کریں شائری کی بات جو ہے نا میڈم شائری جو ہے یہ جذبات کی زبان ہے اب اگین شائری کوئی سائنس نہیں ہے کہ جس کو فارمیولے کے اندر یا جس کو کوئی ملٹیپلیکیشن کے اندر اس کو آپ فکس کوئی ایک نام دے ابھی جو میں نے کہا جذبات کی زبان جو ہے تو اس کا مطلب میرے دل میں تعریف آگئی شائری کی تو وہ ہو سکتا ہے کہ سننے والے جو ہیں ان کے ہاں مزید اس کی بہتر تعریف ہو سکتی ہے اور نیکس چیز یہی ہے کہ ہم جس پروگرام کے اندر بیٹھے ہیں اس کا ایک لیمیٹڈ ٹائم فریم ورک ہے تو اس کے اندر ہم ڈیپ نہیں جا سکتے تو جذبات لوگ بہت ڈیپ باتیں کرتے ہیں وہی ہوتا ہے ہم باتونی زیادہ ہوتے ہیں جس جگہ ہمیں چھڑ کے کھولا جاتے ہیں ہم بز لگ جاتے ہیں جذبات سے آری کوئی انسان نہیں ہوتا انسان کیا آپ کسی بھی مخلوق کی بات کرے یہاں تک ہم جو جتنے بھی شائر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ سامنے کوئی کھلا وہ پھول بھی بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے ہم ستاروں کی طرف بھی جب دیکھتے ہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ کمیونکیشن میں ہیں آپ سمی اگزیت سے رابطہ کرتے ہیں تو ایسے میں جذبات سے آری کوئی جانور نہیں ہوتا آپ نے مخلوقات دیکھی ہیں آپ نے کوئی پرندہ دیکھا ہے جس کے بچے چوزے ہوتے ہیں بارش ہوتی ہے ہوایں چلتی ہیں تو پرندہ بھی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان بچے چوزوں کو بچا لے لیکن پرندوں کو اللہ تعالی نے وہ بولنے کی صلاحیت نہیں دی ہے کلام کی جو صلاحیت ہے ان کے اندر کمیونکیٹیو صلاحیت ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں تو اب مثال کے طور پر شائری ہر معاشرے میں شائر پیدا ہوتے ہیں اور ہر معاشرہ شائر کو بناتا ہے مجھے اگر میرے چاہنے والے اگر اچھا شائر مان کے مجھے سنتے ہیں اور مجھے محبت دیتے ہیں تو یہ میں نہیں ہوں یہ وہ ہیں انہوں نے مجھے ایک کور چڑھایا وہاں نے مجھے ایک غلاف چڑھایا کہ اچھا شائر یا لکھتا اچھا ہے مجھے نہیں لگتا اگر انہوں نے وہ کور کسی دن کے لیے ہٹا دیا تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کے لیے کوئی کسی کام کا نہ رہا ہوں تو ان کا بہت بہت شکریہ تو اب یہ ہے کہ جس طرح ایک پیش آور کسی بھی ایک فیلڈ میں معاشرے میں ہوتا ہے جس طرح سر ہے ماؤنٹیننگ کر رہے ہیں کتنے ہزاروں ایسے ماؤنٹینیرز ہوں گے جن کی خواہشات سر بول رہے ہوں گے ان کے قدموں میں ان کے جانے میں ان کے آنے میں اب یہی ہے کہ معاشرے میں ایک کوئی استاز ہوتا ہے معاشرے میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے معاشرے میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے میں اس سے اکثر مثال دیتا ہوں ایک ڈرائیور کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہر بندہ ڈرائیور ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا ہے لیکن اس نے کسی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم اسلام آباد چلے آئے ہیں تو گاڑی میں ترہ ترہ کی سواری بیٹھی تھی تو سامنے ڈرائیور نے روزانہ آنا جانا ہے اس ڈرائیور کا کوئی کام نہیں ہوتا میرا کام یہ اس جگہ ہے میں یہاں کے میرے ساتھ جو دوسری سواری بیٹھی تھی وہ کسی اور جگہ چلی گئی اب ڈرائیور کا کام یہ تھا کہ ہمیں اس جگہ سے اٹھا کر کے اس جگہ پہنچا دینا اب شائر کا کام یہی ہے کہ سب کے اندر جذبات ہوتے ہیں غصے کے جذبات ہوتے ہیں محبت کے ہوتے ہیں غم کے ہوتے ہیں دکھ کے ہوتے ہیں خوشی کے ہوتے ہیں لیکن وہ ان جذبات کو اس انداز میں نہیں کنوے کر پاتے تو شائر کا کوئی ایک شیر ہوتا ہے وہ ان احساسات کو جا کے ٹکراتا ہے اور لنک کرتا ہے تب جا کے مشاعرے میں یا شیر پڑھ کے ایک بندہ واہ بول کے اٹھتا ہے تو اسی میں اگر شیر سنا ہوں تو یہ ہوگا کہ سات اشار ہوں گے تو سات اشار میں سے کوئی ایک شیر آپ کے ایک جو ہے وہ آپ سے ریلیٹر نہیں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں جنرلی سپیکنگ کی ابھی تو میں کچھ سنانے کی وہ اس میں نہیں نہیں آپ کو سنانا پڑے گا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک غزل سامنے رکھیں اس میں سات اشار ہوں تو آپ کو کوئی دوسرا تیسرا شیر پسند ہوگا پھر چوتھا شیر جو مجھے پسند ہے آپ کہیں گی کہ سر یہ کیا ہے یہ تو مجھے پسند ہے تو نہیں نہیں ہے تو اینیہاو جو اردو میں بھی میں لکھتا ہوں اور آپ نے کتاب بھی ایک شائر کی یہ اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ شائری کی کتاب ہے پہنی نام سے تو ہم دھونڈ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں سے مل جائے تو ہم آپ کو بھی دکھائیں وہ میں خود بھی دھونڈ رہا ہوں ابھی تک مجھے نہیں مل رہا یہ دوہزار پندرہ کی بات تھی اور میں دوسرا ایڈیشن اس کا بھی چھاپنے لگا ہوں فیلحال جو ہے الحمدللہ سے انگلی شاک کتاب میں نے چھاپی ہے اور وہ پرنٹنگ پریس میں موجود ہے وہ بھی پویٹشی کی حوالے سے نہیں نہیں وہ موٹیویشنل ہے مواشرے میں جو انس نیچ ہیں ان کے حوالے سے جوانوں میں اور بڑوں میں ایجوکیٹڈ لوگوں میں تو وہ ایک الگ ہے انشاءاللہ اگر آپ نے یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ یہ پبلش ہو کے شائع ہو تو یہ بھی اگر آ جائے سب سے پہلے آپ نے مجھے بجوانی ہے دیفنیٹلی وہ کے ٹو ٹیم کو میری طرف سے گیفٹ کے طور پر کتاب پہنچے گی ضرور تو اب میں چاہوں گی کچھ سنائیں ہمیں خوار میں یا اردو میں کوئی اچھے شائع کیا پتہ ہمیں ہم بھی کسی ایک دو لائن سے ریلیٹ کر پائیں تو وہ یہ ہے کہ اردو سے میں شروع کروں جی وہ تازہ ہی کلپرسوں کی کوئی لکھی تھی تازہ ہی qair کہ افسردگی کی بات میرے سامنے رک بات کر لا اپنی شکایات میرے سامنے رک بات کر میں حل نکالوں ڈونڈ لوں راستہ کوئی لے دوں میں حل نکالوں ڈونڈ لوں راستہ کوئی لے دوں سارے معاملات میرے سامنے رکھ بات کر حالات کا کیا ہے کہ بگڑ جائیں بن جائیں ہر طرح کے حالات میرے سامنے رکھ بات کر جان دوں جگر دوں کہ دنیا دوں تجھے کیا دوں جان دوں جگر دوں کہ دنیا دوں تجھے کیا دوں قلات محلات میرے سامنے رکھ بات کر افسردگی کی بات میرے سامنے رکھ بات کر لا اپنی شکایات میرے سامنے رکھ بات کر بہت زیادہ سے لیکن مقتہ میں سنگ تھا وہ ضروری نہیں ہے میرے مسئل میں وہ ہے کہ ہر شیر کے ساتھ تخلص کا لگنا ضروری نہیں لیکن میں ویسے ایکسپیکٹر ایک خوار میں بھی ہمارے دیکھنے والوں کو خوار میں کوئی اچھی سے چاہیی سبھی ابھی سنا کے یاسر بات کریں گے ٹھیک ہے آپ دوبارہ آنگے خوار کی طرف لہازیہ مبتلا احش سماج مختلف لہازیہ مبتلا احش سماج مختلف لولدیک کو درد سفن ای لیکن علاج مختلف لہازیہ مبتلا احش سماج مختلف لولدیک کو درد سفن ای لیکن علاج مختلف حیات دہا حال باوا تان سم پھوی حال بلک حیات دہا حال باوا تان سم پھوی حال بلک حیات دہا روایات روئی و رواز مختلف اور وشیر کی موچنی تا ای بک ممکن جست بک ناممکن موچنی تا جست بک ممکن ای بک ناممکن اس پا احساس ای غوغون اس پا مزاج مختلف زریف ای حت بارچو حقیر و ناچیز غلام زریف ای حت بارچو حقیر و ناچیز غلام کی حتوغو طرز راج و تخت و تاج مختلف بہت چیز بہت شیلی خوارا کھاکلو دوشتامی یقینا سب خوش بیرو بھوئے اور خور دکیہ شیر کی کار کو ریکشتمنٹ کول کوئے ریکو بھوئے مرے خیال سے آپ کو جو ریلیٹ کر گیا شیر ہے کہ حیات دہا حال با و تان سم پھوئی حال بلک تان سم پھوئی حال بلک حیات دہا روایات روئی و رواز مختلف اب سر کی جانی پاؤں گی دوبارہ سر کہ اگر ہم دیکھتے ہیں چترال کے اندر آپ ایک ٹریکر ہیں کرتے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ چترال کے اندر پروپر کوئی گائیڈ اور اس طرح سے کوئی فنڈنگ انہیں نہیں ہوتی تو ایز مطلب انہوں اپنے اس لیول پہ اپنے اس پہ آپ کر رہے ہوں تو کیا کیا مشکلات آتی ہیں اور اس کو مطلب بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں لیکھ گورمنٹ سے آپ کیا آپ چلنا چاہیے ہیں ایسا ہے کہ ایک تو ٹوریزم کا جو سیکٹر ہے ٹور اپریشن اور ٹور گائیڈنگ یہ ایک پیشن ہے مطلب اس میں ایک اس کا لیول کا جو یہ باتیں کردے ہیں صاحب وہ لیول انوالو ہے جب ایک چسکا آپ کو لگ جائے ٹوریزم گائیڈ کا آپ ٹور اپریٹر کا اس کو چھوڑنا ممکن ہے that is why ٹور اپریٹر اور جو گائیڈ سے وہ once a guide is always a guide تو یہ ایک ہے پیشن ہے مطلب وہ لوگ جو یہ پیشن رکھتے ہیں they will be in the field اب رہا عشت خوج ان کو اس چیز ہے ملکل وہ نیچر کے ساتھ وہ لوگ ان کو hospitality لوگ ان کو comfort دے کے اس کو ایک business کے side میں ٹوریزم کا حوالے سے دے یہ ایک habit بنتا ہے جس کو چھوڑنا مشکل ہے اب جو ایک جو ایک traditional طریقے سے ٹوریزم چل رہا تھا کہ 60 سے لے کے 85 تک جو hippie ٹوریزم جس کو کہتے کہ جس میں امریکہ اور دوسرے ممالک کے جو نوجوان تھے وہ آتے تھے اور لوگوں سے مکس ہوتے تھے گھروں میں رہتے تھے چترال میں اور گلگت میں اور کے سارے ایریا میں تل درنے کے لئے جگہ نہیں ہوتا تھا بہت زیادہ آتے تھے وہ ایک classical دور تھا اس میں services کو اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا مطلب وہ انجائی کرتے تھے تکلیف کو بھی نیچر کو انجائی کرتے تھے خوراک نہ ہو کوئی ایشو نہیں ہے وہ compromise لیکن آپ جو ہے ایک sophisticated جو ایک service کا جو توریزم کے ساتھ لگا چاہے تورگائیٹ ہو چاہے آپ کے hotel services ہو چاہے آپ کے transportation ساروں میں ایک certain level minimum quality that is demanded اس کا نہ ہوتے ہوئے ہم اپنے جو ٹوریسٹ ہیں بہت نیشنل ٹوریسٹ اور فارن ٹوریسٹ ان کو سٹیسفائی نہیں کریں گے تو اس کے لئے ایک تو ٹریننگ چاہیے ملکہ ایک جو مارڈن جو اسکل کے حوالے سے ہسپیٹیلیٹی کے اندر ہوتل انڈسٹری کو ٹریننگ چاہیے گائیڈن کمینکیشن بہیویرل جو اپروچ اس میں گائیڈنگ کائیٹس کو چاہیے بلکہ اور اس طرح ریسکیو آپریشنز کے حوالے سے آلٹیچوڈ میں جاتے ہیں یہ ٹریننگ چاہیے گائیڈس کو ہائی آلٹیچوڈ گائیڈس کو ٹرانسپورٹرز کو اور پورا ایک بہیویر جو ہے کمینٹی کا لوگوں کا وہ ٹوریزم فرینڈلی ہونا چاہیے اس کے لئے دوسری جو امپورٹن چیز ہے پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر جب تک پرائیویٹ سیکٹر اس وقت انویسٹمنٹ کریں گے جب گورنٹ کا جو ٹوریزم پالیسی ہے وہ پرو ٹوریزم ہو ویزا ریجی مگر ریلیکس ہو ٹوریسٹ آ رہے ہیں تو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹ کرنے والا بندہ سوچے گا کہ بھائی اب گورنٹ کی جو پالیسی سے ویزا ریجیم ریلیکس ہو گیا ٹوریسٹ آئیں گے میں فلان جگہ پر ہوتل بنا ہوں گا اور وہ ہوتل اس لئے سکسس ہوگا میرا انویسٹمنٹ زیا نہیں ہوگا کہ اس ہوتل میں فلو آف ٹوریسٹ ہوگا اور میرا ریٹر نہ ہو جائے گا then he or she will be encouraged to invest انویسٹ انویسٹر اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر گورنٹ کی پولیسیز کا پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹمنٹ کے ساتھ گہرا تعلق ہے تو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ جو ہے وہ پولیسی کا حساب سے اور وہ زیادہ امپورٹن ہے ویسے ٹوریسیزم دنیا میں کہیں بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہی آپریٹ کرتے ہیں اور اس کی کوالیٹی وہ اسیور کرتا ہے تو یہ یہ اور بہت سارے چیزیں ہیں ٹریننگ سب سے زیادہ امپورٹن ہے ٹریننگ پرائیس سسٹم کو پروپرلی منیج کرنا فیر پلے کرنا ان کے ساتھ ٹوریسٹ کو کمفرٹ دینا بلکل ویسے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹوریسٹ جو ہوتے ان کو دیکھ کے پرائیس بڑھا دیا جاتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے ضروری بات ہے کہ پرائیس اسی طرح یونیفارمیٹی ہونے چاہیے اور سر جو چیلنجز ہیں ان کو کم کرنے کے لئے اگر آپ ٹریک کر رہے ہیں تو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ فنڈ نہیں ہوتی اس طرح سے تو ان کو آورکم کرنے کے لئے ملک کیا کرنا چاہیے میں تو بہت سارے ٹریک چھترال کے اندر میں نے کیا میں چھترال سے دروس ٹریک کیا ہوں میں چھترال سے بھونی کا دو دن میں دو دفع کیا ہوں میں چھترال سے چشمہ کا میں نے کیا ہے ایک دن میں پہنچا ہوں میں میں بھونی سے کوشٹ ہوتے ہوئے کوشٹ کو اوپر سے گزر کے تیریز دیکھا ہے تیریز دیکھا ہے تیریز دیکھا ہے تیریز دیکھا ہے تیریز دیکھا ہوں میں لیسپور سے ہوئے آگے جا کے جو لیک ہے کیا نام ہے کمراٹ سائٹ اسی میں لیسپور سے جا کے پانچ دن کا ٹریک کر کے دیر سے واپس چھترال پہنچیں سب سے زیادہ مشکل ٹریک آپ کو کون سا لگا آپ نے بہت سارے ٹریک ہیں جو ریسنلی میں گلگیت کا کیا ہے دیو ٹو دی لینٹی ڈسٹنس یہ تھا یہ مشکل تھا اور اس کا سب سب جو مشکل پورشن تھا وہ چپل سے جو چمرکان پاس تک بہت سٹیپ تھا بہت سٹیپ تو یہ مشکل تھا باقی ڈسٹنس زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ڈے بائی ڈے آپ کا جو انرچی ہے وہ کچھ اگزاسٹ ہوتا جاتا ہے لیکن اکیلے ملپ کرتے نا سر کوئی ساتھ نہیں ہوتا تو پھر وہ بندہ ویسے ہی ملپ اکیلے جانا بھور بھی ہو جاتا ہے اکیلے میں اکیلے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ ریلیکس نیچر کو انجائی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جو ان کی پرائیویسی ہے وہ بھی منٹین ہوتی بلکل لیکن میں یہ سیجس کروں کہ ایک بندہ ٹریک نہیں کرنا چاہیے بلکل یہ رسکی ہے بہت رسکی ہے بہت رسکی ہے ایک بندہ ساتھ بلکہ دو ہونے چاہیے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی رسکی لیکن یہ ہے کہ ٹریک کے انٹ پہ آپ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں مطلب ایک وکٹری یا ٹرائنف آپ کا جو احساس ہوتا ہے وہ آپ کو بہت خوشی دیتا ہے وہ سارے تکالیف بھی بلا دیتا ہے اور لوگوں کا جو بحیر ہے وہ آپ کو ریلیکس کر دیتا ہے گھروں میں میں زیادہ گلگیت کے ٹریک کے اندر میں لوگوں کے گھروں میں رہا شام ہوتا تھا تو میں سلام کہا کہ گھر میں جاتا تھا بھائی میں چترہ سے گلگیت جا رہا ہوں آپ لوگ مجھے محمد نوازی کرو بڑے خوشی سے دعا ہے اللہ پاک سے کہ یہ جو محمد نوازی کا جزبہ ہمارے لوگوں میں قائم رہے سارے روڈ میں یہ بھی اکنالیز کرنا چاہوں گلگیت ٹوریزم پولیس بہت پروفیشنل ہیں میں گلگیت سٹی میں جب وہ چک پائنٹ سے انٹری کر رہا تھا تو وہ مجھے ویلکم کیا میرا انٹری کر رہا ہے ٹرپچائی مجھے پھلا ٹرپچائی کے بغیر ہم ٹرپچائی کے بغیر ہم چترالی ہم نہیں کر سکتے کچھ ہم ہی نہیں کر سکتے تو یہ ٹریک جو ہے یہ بھی وہ ہے چسکا والا چیز ہے مطلب انسائیڈ درائیو اور میرا یہ ہے کہ جب میں ٹریک کے بارے میں سوچتا ہم تو نائے چیز جگہوں کو دیکھنے ایکسپلور کرنے کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی مجھے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتا تو وہ ڈرائیو کتا ہے مطلب وہ ایک لگن وہ ایک چیز ہے وہ ایک چیز ہے سر آپ دوبارہ آپ کی تاریخ مجھے پتا ہے آپ آنا چاہوں گی کہ آپ ایڈوکیشن سیکچر میں بھی کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں تو چترال کندھ میں پوچھتی رہتی ہوں سب سے چترال کے اندر کیا کیا ایشوز ہیں لیکن میں سپیسیفکلی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چترال کے اندر نصاب میں آپ کو کیا کیا چیزیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے ابھی جو ہمارے ہاں نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ بہت آؤٹڈیٹ لگ رہے مجھے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے چترال یا پورے پاکستان کی حوالے سے جیسے انکر میری طرف آ جاتے ہیں تو مجھے ڈر سے لگتا ہے اب کون سا سوال ہوگا اور میں جواب کیسے دے بیٹوں اور پھر کامنٹس میں ماری ٹرولنگ کیا ہو کامنٹس کے بارے میں ابھی نہیں سوچنا سو سوال ہے تو وہ یہ ہے کہ ایڈوکیشن ایک تو یہ کہ چترال میں ہی نہیں ہر جگہ لوگ مسئلے ہوتے ہیں چترال مسئلہ نہیں ہیں چترالی مسئلے ہیں ہم ہم خود مسئلے ہیں اور جو اگر میں ایک آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک انسان جس طرح سر نے بات کی سر کے اندر لگن ہے اور وہ لگن انہوں نے پہاڑیں چڑھنا مو بول رہا ہے کہ پہاڑیں چڑھنا اور وہ وہ جگہ بیمار ہونا تھک جانا بھوکے ہونا اور سردیوں کا لگنا گرمی کا لگنا پھر بھی جا کے پہاڑوں کے اب تک اگر ایک انسان پہنچ سکتا ہے تو گھر بیٹھے تکیہ لگا کے چار پانچ کتابوں کے پیجیز پڑھنا پھر ان کے ایگزیمز دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن پر یہ ہے کہ ایجوکیشن الگ چیز ہے میں نے بہت سارے کوالیفائیڈ دیکھے ہیں جنہوں نے یونیورسٹین پڑھی ہیں جنہوں نے پی ایج ڈیز کر رکھی ہیں پوسٹ ڈاگز بھی جا رہے ہیں یہ کچھ زیادہ ہوا پی ایج ڈیز تک ہیں ہوتی ہے انہوں نے کوئی نصاب نہیں پڑھا ہوتا ہے لیکن جس انداز میں وہ معاشرے کے اندر زندگی جیتے ہیں اور تعلیمیافتہ جس انداز سے ہیں وہ ایک ہوتی ہے نا اہلیت کوالیفیکیشن ایک ہوتی ہے تعلیم اور یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں لیکن تعلیم کوالیفیکیشن کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں لیکن کوالیفیکیشن اگر تعلیم انسان کی کم ہو تو وہ نہیں اس کو فورد کر سکتی ہے تو اب چطرال کے اندر جس طرح آپ نے نصاب کی بات کی نصاب سے بڑھ کر جو چطرال کی جو تعلیم ہے اس کی ایکسس جہاں تک پہنچنا ہے سر جیسے لوگ ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے سکول دور ہوتے ہیں ہمارے کالیجز دور ہوتے ہیں پہاڑیاں چڑنی ہوتی ہیں اور دریاؤں کے کنارے جانے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ چطرالی سٹارٹ ٹریکنگ اور اس کے بعد یہی ہے کہ نصاب پر میں کبھی اوبجیکشن نہیں کرتا وہ ایک تو یہ کہ مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے نصاب کی جس انداز سے ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جو نصاب بناتے ہیں وہ پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ماہرین تعلیم ہوتے ہیں انہوں نے جو نصاب رکھا ہوتا ہے جس طرح ابھی چطرال میں کھووار زبان کی کتابیں آئی ہوئے ہیں تنقیدیں میں نے بہت دیکھی ہیں اس میں زے کو زے کرنا ہے زے کو ڈال کرنا ہے کرنے نایات آگے وہ بیٹھ کے بول دینا لیکن جن لوگوں نے اس کے اوپر محمد کی ہوتی ہے ان کو بھی تو ہمارے چطرال کے اندر کھووار اس کو لے کر میر ایک تنظیم ہے میر کے جو صاحبان بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور پھر ہم گر بیٹھے دیواروں کے پیچھے تنقید کر رہے ہوتے ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ کی آپ نے بات کی ہر چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہے جس طرح میں وہ سوال کی بھی بات کر رہا تھا کہ ہم روٹیٹ کر رہے ہیں پھر بہت سارے ہو جاتے ہیں پھر وہی اگر آپ ان کو جٹکا بھی دیں جٹکیں گی لیکن پھر اسی روٹیشن کر رہا جاتے ہیں پھر آپ کو پوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں سر ٹائم کم ہو رہے گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے مذہر ٹائم زیادہ لینے کے لیے تو کوشش یہ ہونی چاہے کہ جو جتنا نصاب ملا ہے اس نصاب کو صحیح پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے اور باقی آگے جا کے میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں تعلیم کافی آگے جائے گی سر چونکہ پروگرام کا ٹائم ختم بھی ہو رہا ہے اور انڈ میں آپ سے شورٹ شورٹ میسیج لینا چاہوں گی اور سر سے تھوڑا سا جنریشنل گیپ کی حوالے سے اگر کوئی میسیج دیں ہمارے ناظرین کو پھر میں سر کی طرح اب یہ تو بڑا ٹوپک ہے کافی لنگی جیز ہے اس بات نہیں ہو پائی جنریشنل گیپ جس طرح آپ نے کہا ایک ہمارے پیرنٹس ہیں جو سکسٹی کھراس کر چکے ہیں ایک ہم ہیں جو ابھی تھرٹیز میں جل رہے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نیچے لے آئیں تھرٹیز کے کر دیں میں نے بہت سارے بچوں کو اپنے پیرنٹس کو موڈرن کپڑے پہناتے ہوئے دیکھا ہے اور پیرنٹس چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بچے جو ٹوینٹیز فیفٹین کے اندر جا رہے ہیں یہ آکے سیونٹیز کی ایج جی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کو کچھ جو ہے پیرنٹس نیچے آئیں اور کچھ بچے جو ہیں اوپر جائیں تو درمیان کا راستہ نکالا جائے تو انڈ پہ سر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے جیتے بھی دیکھنے والے ہیں اپنے خوالے سے میں تو یہ کہ نوجوانوں کو خاص کر میں کہلیوں کہ ایڈوینچر کی طرف آجاب ایڈوینچر کا مزہ ہے اس کو ایس ای پیشن ایس انجائیمنٹ ایسا فیلڈ اپنائی ہے فوٹوگرافی ویڈیو گرافی نیچر کو ہائلائٹ کرے موٹر میں کم از کم بیٹھو پہاڑوں میں چکر لگاو سیہت کے لیے اچھا ہے موٹر میں بیٹھو اس میں کوئی قبات برائی نہیں ہے موٹر فیسلیٹیز بیسٹ ایکسس ایکسس آف ایوریتھنگ اب زیادہ ہوئے ہیں سیہتبان ینگ ایج میں اوپیسٹی زیادہ ہو رہی ہے شگر اور ہارٹ پریشنس یہ سارے چیزیں کیونکہ ہم نے پایا دل چلنا چھوڑ دیا ہے تو میں کہہ دوں کہ ایڈوینچر اور پایا دل چلنا اور اپنے علاقے کی جو خوبصورتی اس کو ہائلائٹ کرنا جی بی سی ویجن کے پی ساروں کا اور لائف کو انجائی کرے پوزیٹیو رہے ہیلتھی رہے بہت اچھا میسیج اگر آپ کہنا چاہیں دو چار سکر میں بس ہی کافی ہے بس آپ کہیں بڑا اچھا پروگرام رہا دل تو چاہتا ہے کہ بیٹھ کے باتیں مجھے بھی ٹائن کا پتہ ہی نہیں چلا میرا دل کر رہا تھا اور باتیں 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 شکریہ باتیں شکریہ ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ جوڑے رہے آپ بھی کالز کیے آپ لوگوں نے اور آج سر لوگوں سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا شاعری بھی ہم نے سنی تو یہ پروگرام آپ دوبارہ ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں چونکہ ہمارے پراس ابھی ٹائم بہت کم رہ گیا ہے مجھے بار بار بول رہے ہیں کہ ختم کرنا ہے تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ پہ بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں پاکستان زندہ بات